السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کی ٹکییں یعنی کہ آلو کے کٹلس یہ آلو کو ہم نے اچھے سے چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا پانی میں کٹنگ کر لیا جائے تو ٹوٹو سپلایز کی رکھ دیا ہے اور، پانی میں کیا پانی میں ڈال کے واعل ہونے کے لیے، تو ٹھفی ب گرہے جائے ہم اچھے سے بوائل کر لیاں اور ہمیں میں سے کٹ مشکل پلاک ہوتے میں سے کہا تھا ہمیں سبز دھنیاں ہیں اور سبز میڈچے، اس میں ہم نے ادرک shut تو کم یہ ہمیں چوب کر لیا ہے، ایک اپنی اچھے کو مشکل tote ب کر لیتے ہیں ہم اچھے کٹ کر لیتے ہیں مqمک کگناہ ماشہ کٹ دائیں سبز مرچے تھے اور ادرک تھا اس کو ہم نے چوب کیا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں سبز دھنیاں وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ مسالے جو سپائس ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بعد ہم میشر کے ساتھ اچھے سے میش کر لیں گے یہ ہمارے پاس سکھ تھا نہیں ہے وہ ہاپ ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس زیرہ بھونا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بھون کے اور اس کو پاوڈر شیپ ہے بنا دیا ہوا تھا یہ ہمارے پاس مسالہ ہے یہ جو آپ لوگوں کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہم نے گھر پہ اس کو ریڈی کیا ہوا ہے یہ مسالے کے ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو اس میں ریڈ چیلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں سالٹ نمک یوز کی ہے اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی پاوڈر ڈالیں گے اس سے آلو ہوتی اچھا سا آلو کے کٹلس کو کلر آتا ہے تو اب ہم ان تمام چیزوں کو آپ چاہیں تو ہاتھ کو اچھے سے واش کر کے گھلوز پہن کیں یا ویسے ہی آپ اس کو گھلوز اس لیے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ اس میں سبز مرچے ہیں اور ریڈ چیلی پاوڈر یوز کیا ہے تو ہاتھوں پہ جلنہا ہو تو آپ لگز بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ اس کو میشر کے ساتھ اچھے سے میش کر سکتے ہیں میش کرنے کے بعد تو پھر ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس میں جو تمام مسالے ایڈ گئے تھے ان کو اچھے سی سمیشر کے ساتھ میش کر لیا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ جو بھی آلو کی ٹکیوں کی شیف دینا چاہیں آلو کے کٹرلز اس شیف میں بنانا چاہیں وہ شیف بنانے کے بعد تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس آپ چاہیں تو اس کو ایگ آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہے ہیں آپ اس کو جو بھی شیف چاہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا اس شیف میں بنائیں گے جتنا آپ کو آلو چاہیے تو یہ آپ اتنا بیٹر لے کے اگر آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیزائن دینا چاہیں تو آپ اس کو فوق کے ساتھ اس پہ آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں جتنی آپ لوگوں کو اس کی پروپر شیف چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بنانے کے بعد آپ یہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے آلو کی کٹرلز کو آلو کا باب کو اس شیف میں بنا لیا کچھ کو ہم نے اس طرح سے راؤنڈ شیف میں بنایا اور کچھ کو ہم نے اس طرح سے تو ایسا ہی آپ اس مختر سے ان تمام آلو کے کباب اس طرح سے بنانے کے بعد تو پھر آلو کے ان کو اچھے سے آپ فرائی کر لیں ہمارے پاس پریکرمز ہیں اور اگ ہے وہ لوگا کے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ ہم نے ہینڈ پر تھوڑا سا آلو لگا لیا اس کو گریسی کر لیا کہ یہ آلو اس کے ساتھ چپکے نا تو آپ اس کو اس طرح سے پریس کر کے اس کی شیف میں پروپر شیف میں چھوٹی سی ٹککی بنا لے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہم تمام آلو کے کباب ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ لوگوں کو اس کو فرائی کر لیتے ہیں کباب آپ کہہ لیں یا اس کو آلو کے کٹلس یا کچھ بھی تو ہم اس کو فرائی کرنے اس کے لیے ہم اپس یہ ڈیشی کمپنی کی برڈ کرمز ہیں اور ایک ایگ لی ہے ہم نے ایک کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ایگ میں ڈپ کر کے اور برڈ کرنے کے ساتھ اس کو کریں گے اس طرح سے اچھے سے ایگ لگا کے تو یہ میں پس جو فرائی کر لیتے ہیں یہ اس میں ہم ڈال کے اچھے سے اس کو پوٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ لوگوں نے تمام کباب کو آلو کے کبابوں کو اچھے سے رڈی کر لینا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں چکن بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے صرف یہ آلو کے کباب بنائے اگر آپ اس کو اور کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ سے پھر انڈے میں ڈپ کریں اور پھر اس کے بعد پھر اس کو آپ گرڈ کرمز لگا سکتے ہیں اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کو ایک دفعہ سے اور کوٹ کر دیا دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہمارے مزدار سے کرسپی سے آلو کے کٹلس رڈی ہو جائیں گے اس طرح سے ہم اپنے تمام کٹلس کو رڈی کر لیتے ہیں رڈی کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہ فرائی کر کے دکھاتے ہیں اپنے کٹلس کو اچھے سے ایگ اور برڈ کرم کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا یہ دونوں شیف ہم نے آپ کو دکھا دی یہ دو شیف میں آج ہم نے آپ کو آلو کے کٹلس بنانے سکھا ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے کوٹ کر لیا اب ہم فرائی پین لیں گے اس میں ڈالیں گے اور اب ان کو فرائی کر کے آپ لوگوں کو آلو کے کٹلس ڈال گیا تو آلو اچھے سے گرم ہو گیا یہ اب ہمارے پاس جو آلو کے کٹلس ہیں جن کو ہم نے پریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کی ہوئے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم ہلکا سا گولڈن سا کلر دیں گے اور پھر سکھا لیں گے کہ دیکھے اس طرح سے آپ نے ان کو اچھے سے اس کمام آلو کے کٹلس کو آلو کی کباب کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اچھے سے سائے ہو گئے ہم نے اچھے سے سائے ہو گیا اچھے سے کلر آجا ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال کے ٹیچو اپنے کٹلس میں رکھا ہوا یہ ہمارے مزید آس ہے آلو کے کٹلس آلو کے کباب ہم نے اس کو ایک بیش میں اس طرح سے ہم نے کھیرے اور مولی کے ساتھ تھوڑی سی ڈیکوریشن کی ہے اس کے ساتھ ہم نے دہیں پدینے کی چٹنی ہے دہیں کی وہ ہم نے اس کے ساتھ سرب کی ہے تو آپ لوگ اس کو ریسپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کی جو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور آج ہم نے تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل میں آپ کو یہ آلو کے کباب بنانے سکھائے ہیں تو آپ لوگ اس کو رائس کے ساتھ کھائیں یا آپ لوگ اس کو چباتھی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی زیادہ مزیدار اور ریسپی سے یہ آلو کے کباب ریڈی ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آرہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک ترین شیئے ہیں موسیقی موسیقی